آتاب جہین استقبال ہمارے چینل شمع اردویندی میں سبق نمبر بارہ چوہیں اور بلی ایک بار چوہوں میں سلا ٹھیری کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکہ مٹائیں یعنی یہ جو ہمیں پریشان کرتی ہے اسے ختم کریں جو ہماری قدیمی دشمن ہیں فورا نے ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہیں جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچیں ایک نوجوان چوہا بڑی مجلس میں دو پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا صاحبو اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھے جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے اپنے سراخوں میں جاپو چھپیں گے اور دشمن کی حملے سے بچ جائیں گے یہ نہیں تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تعلیہ بجائی مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اسی خوشی میں شریک نہ ہوا وہ ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکر آگے بولا میرے بولے بھالے نوجوانوں کیا تم میں کوئی ایسا دلاور دل جلا ہے جو بلی کی گردن کی گھنٹی پان سکے اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں سنو کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں جیسا زبان سے کہہ دینا بوڑے کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے اور ایک دوسرے کا مو تکنے لگی ابھی جلسے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک بلی جھپٹی اور سب چوہے دم دبا کر بھاگ گئے صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام کام کے کرنے کو ہمت چاہیے بہت ہی اچھا شہر ہے چلیے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں چوہا اور بلی قدیم پرانا ضعیف کمزور بھوڑا دم بخود ششدر حیران تدبیر حکمت سمجھداری دلاور بہادر حمد حسلہ شرارت فساد دنگا سہل آسان امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اردو پر پڑھنے میں برشانی تو قائدہ کی ڈسکرپشن میں لنک ہے انہیں دیکھئے شکریہ